الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکن عبد و یاکن استعین اہدین السراط المستقیم سراط الذین نمتا علیہم غیر المغذوبی علیہم ولی الضالین آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد انکا مابارکتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ صبح کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ دوپہر اور شام کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ رات دن کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ حلوچ جلوت کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تنہائیوں کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ حلوچ جلوت کے ہر گناہ کو معاف فرما یا اللہ رمضان کا مہینہ ہے مغفرت کا بکشش کا رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ یا اللہ جتنے گناہ کر چکے ہیں یا اللہ اس کے اوپر نادم ہیں یا اللہ توبہ کرتے ہیں یا اللہ سکفار کرتے ہیں یا اللہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہر ظاہری ہر پسیدہ گناہ کو معاف فرما یا اللہ تنہائیوں کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ زبان کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ غیر محرموں کے اوپر جو نظرے اور نگاہیں پڑی ان کو معاف فرما یا اللہ جو حرام چیزوں کو دیکھا ان کو معاف فرما یا اللہ زبان سے جو جھوٹ نکلیں ان کو معاف فرما یا اللہ زبان سے جو گالیاں نکلیاں معاف فرما یا اللہ زبان سے جو غیبت ہوئی ہیں معاف فرما یا اللہ چوگلی کو معاف فرما یا اللہ جتنی خیانتیں ہوئی ہیں معاف فرما یا اللہ جتنی بدہدیاں ہوئی ہیں معاف فرما یا اللہ جتنی جھوٹی قسمیں اور گواہیاں دیں ہیں معاف فرما یا اللہ جسم کو پاک اور صاف فرما یا اللہ آپ توبہ کو پسند کرتے ہیں معافی کو پسند کرتے ہیں یا اللہ معافی مانگ رہے ہیں یا اللہ سر سے لے کے پاؤں تک جسم کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ آپ ہی سے مانگ رہے ہیں یا اللہ آپ ہی کے حکم پہ مانگ رہے ہیں یا اللہ اب دینا آپ کا کام ہے یا اللہ مغفرت کا ندول فرمائیں یا اللہ بخشش کا ندول فرمائے یا اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں یا اللہ اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمنہ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ اگر کتابتِ تقدیر کے دن کوئی شخص ہم میں سے جہنمی لکھا ہوا ہے یا اللہ اس کو آداد فرما یا اللہ اس کو آداد فرما یا اللہ اگر کتابتِ تقدیر میں ابھی بھی یا اللہ رمضان کے یا اللہ بہت سے دن گدر گئے ہیں یا اللہ ابھی بھی کوئی جہنمی لکھا باقی برقرار ہے یا اللہ آداد فرما یا اللہ کہنے والے یا سننے والوں میں سے کوئی ایک مرد عورت یا اللہ کوئی بھی ایک بھی جہنمی ہے تو اس کو آداد فرما یا اللہ یہ سینکڑوں ہاتھ اٹھے میں سینکڑوں لوگ آمین کہہ رہے ہیں یا اللہ آپ کو ہاتھوں کو حالی لٹاتے ہوئے حیات دیئے یا اللہ ہم سب کو معاف فرما یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ انعیت فرما یا اللہ ہم سب کو رزقِ حلال فراہ نصیب فرما یا اللہ رزقِ حلال وفر نصیب فرما یا اللہ رزقِ حلال فراہ نصیب فرما یا اللہ اچھا رودگار نصیب فرما یا اللہ اچھی تجارت نصیب فرما یا اللہ اچھی معیشت نصیب فرما یا اللہ یہ جو معیشت کے جتنے معاملات ہیں ان کو درست فرما ان کو سیدھا فرما یا اللہ ہم سب کو رزقِ حلال فرراہ نصیب فرما یا اللہ اتنا رزق فرما کہ حرام کی سوچ ہی نہ اے یا اللہ حرام کے لکمے سے بھی محفوظ فرما یا اللہ حرام کے دانوں سے بھی محفوظ فرما یا اللہ حرام کی پائی پائی سے محفوظ فرما یا اللہ ہم سب کی زکاةوں کو لاکھوں کروڑوں میں فرما یا اللہ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ بنا یا اللہ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ بنا یا اللہ اپنے علاوہ کسی کا مختائی نہ فرما یا اللہ اپنے علاوہ کسی کا مختائی نہ فرما یا اللہ جسم بے چین ہے یا اللہ روحیں بے قرار ہیں یا اللہ ان بے چینیوں اور بے قراریوں کو دور فرما یا اللہ دلوں کے اوپر اتمنان کا ندول فرما یا اللہ خامحہ شیطانی وسوس خیالات پریشانیاں مصیبتیں غم اضمائشیں یا اللہ ان سب کو دور فرما یا اللہ ان سب کو دور فرما یا اللہ روحوں کو قرار نصیب فرما یا اللہ جسموں کو چین نصیب فرما یا اللہ جسموں کو آرام اور راحت نصیب فرما یا اللہ روحوں کی بے قراریوں کو دور فرما یا اللہ ہم سب کو روحانی اور جسمانی طور پر شفایاب فرما یا اللہ بہت سے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ عبدالحمید صاحب کی بیگم بیمار ہے ان کو شفای کاملہ عائلہ نصیب فرما ام دعود بیمار ہے یا اللہ ان کو شفائے کاملہ اللہ نصیب فرما یا اللہ بہت سے ساتھی بیمار ہیں یا اللہ جنہوں نے دعا کے لئے کہا ہے یا اللہ بوڑے والدین یا اللہ جو پالتے رہے ہیں یا اللہ آج بیمار ہیں یا اللہ بستروں پر پڑھیں یا اللہ ان کے اوپر رحمتوں کا نضول فرما یا اللہ ان کو شفایاب فرما یا اللہ بہت سے ساتھی بیمار ہیں موضی امراض کا شکار ہیں یا اللہ اور عمومی امراض کا بھی شکار ہیں یا اللہ ہم سب کی بیماریوں کو دور فرما یا اللہ یہ بلڈ پریشروں کو ہتم فرما یا اللہ ان شگروں کو ہتم فرما یا اللہ ان بیماریوں کا خاتمہ فرما یا اللہ جتنے بھائی بیمار ہیں سب کو شفاہ کاملہ عائلہ نصیف فرما یا اللہ جتنے والدین رشتدار یا اللہ عوضہ و قارب دو ساتھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاہ کاملہ عائلہ نصیف فرما یا اللہ آپ ایک ایک کو جانتے ہیں جس نے اپنے ساتھی کی بیماری کے حوالے سے کہا ہے بہت سے سنگین بیماری ہیں یا اللہ سب کو شفایاب فرما یا اللہ سب کو شفایاب فرما یا اللہ شفا آپ کی طرف سے آپ چاہیں ایک سیکنڈ میں یا اللہ کینسر ہتم ہو سکتا ہے یا اللہ سب کو شفایاب فرما یا اللہ جو فالج زدہ ہیں ان کے فالجوں کو دور فرما یا اللہ جن کی نظریں حراب ہیں یا اللہ جو آنکھوں کی بیماریوں کا شکار ہیں یا اللہ وہ بیماریاں دور فرما یا اللہ جو جسمانی بیماریوں کا شکار ہے ان کی بیماریوں کو دور فرما یا اللہ والدین جو بستروں پر پڑے ہیں یا اللہ ان کو شفیاف فرما یا اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم فرما یا اللہ جو والدین قبروں میں جا چکے ہیں یا اللہ جو رشتہ دار قبروں میں جا چکے ہیں یا اللہ جو ساتھی قبروں میں جا چکے ہیں یا اللہ جو دوست عیدہ و غارب چچا چچی مامو ممانی خالہ خالو یا اللہ جو جو رشتہ دار قبروں میں جا چکے ہیں یا اللہ وہ ہماری دعاوں کے منتظر ہیں یا اللہ ان سب کے لئے یا اللہ جو اپنے اپنے رشتہ دار ہیں ان سب کے لئے ہاتھ پھلا کے آپ سے مدد مانگ رہے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما یا اللہ ان کی قبروں کے اوپر رحمتوں کا نضول فرما یا اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما یا اللہ والد مرہوم کی ہر خطہ کو معاف فرما یا اللہ والد مرہومہ کی ہر خطہ کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے والدین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا یا اللہ جس طرح انہوں نے ہماری بچپن میں کفالت کی ہے یا اللہ پرورش کی ہے یا اللہ جس طرح انہوں نے ہم پہ اپنی رحمتوں کو انڈیلہ یا رب آپ بھی ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو انڈیل دیں یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما یا اللہ ان کے اوپر رحمتوں کا ندول فرما یا اللہ جتنے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کے اوپر رحمتوں کا ندول فرما یا اللہ بھائی اتا الرحمان ساکر شہید کی قبر کے اوپر رحمتوں کا ندول فرما یا اللہ ان کی زوجہ کی قبر کے اوپر رحمتوں کا ندول فرما یا اللہ بلال خان کی قبر کے اوپر رحمتوں کا ندول فرما یا اللہ امان اللہ بھائی کی قبر کے اوپر رحمتوں کا ندول فرما یا اللہ ڈاکٹر اصد اللہ کی قبر کے اوپر رحمتوں کا ندول فرما یا اللہ رضاق بھائی تلت بھائی کی قبروں کے اوپر رحمتوں کا ندول فرما یا اللہ اسحاق بھائی اور ان کے خانوادے کی قبروں کے اوپر رحمتوں کا ندول فرما اور ان کے قاتلوں کو گرفتار فرما یا اللہ جتنے نمازی بھائی ساتھی بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں یا اللہ جن کے والدین قبروں میں یا اللہ دعا کے منتظر ہیں یا اللہ ان کے اوپر رحمتوں کا ندول فرما کر رہے ہیں یا اللہ ان کے درجات کو جنت میں بڑھا یا اللہ ان کے درجات کو جنت میں بڑھا یا اللہ ان کے درجات کو جنت میں بڑھا یا اللہ ہم سب کو ان کا صدقہ جاریہ بنا یا اللہ ہم سب کو ان کا صدقہ جاریہ بنا یا اللہ فود شدگان کا ہم سب کو صدقہ جاریہ بنا اور یا اللہ ہمیں بھی نیکی کے ایسے منصوبے بنانے کی توفیق اطاف فرما کہ ہم جب دنیا سے جائیں یا اللہ ہزار برخ بھی بیٹ جائے یا اللہ تو نیکیوں کا سلسلہ جاری فرما یا اللہ ہزار برس بھی بیٹ جائے تو نیکیوں کا سلسلہ جاری فرما یا اللہ نیکیوں کے ایسے منصوبے بنانے کی توفیق نائد فرما یا اللہ ہمارا صدقہ جاریہ بھی سینکڑوں سال تک جاری فرما یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا یا اللہ بیوی بچوں کو آنکھوں کی تھندک بنا یا اللہ ہماری اولاد کو اخواد کو یا اللہ آنکھوں کی تھندک بنا یا اللہ بیٹے بیٹیوں کو آنکھوں کی تھندک بنا پوتے پوتیوں کو آنکھوں کی تھندک بنا نواسے نواسیوں کو آنکھوں کی تھندک بنا یا اللہ یہ سلسلہ دین کا نسلوں میں جاری فرما یا اللہ نیکیوں کے یہ سلسلے ہماری اولاد میں جاری فرما یا اللہ ہر نماضی ساتھی جو بیٹھا یا اللہ اس کے لئے بہترین صدقہ جاریہ کو بد و بس فرما اس کی اولاد کو نیکیاں کرنے والا بنا فرما بردار بنا تاب فرمان بنا یا اللہ گستاخ نہ بنا یا اللہ تاب دار بنا یا اللہ تاب دار بنا یا اللہ باپ کی دعا بیٹوں کے حق میں بچوں کے حق میں سنتے ہیں یا اللہ یہ سارے باپ یا اللہ ماں کی دعا سنتے ہیں یہ ساری ماں یا اللہ آپ سے جھولیاں اٹھا کے دعا کریں یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا یا اللہ ہمارے بچوں کو عالم بنا یا اللہ ہمارے بچوں کو حافظ بنا یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لئے بہترین صدقہ یاریہ بنا یا اللہ معاشرے کی برائیوں سے بچا یا اللہ ان کی صلاح فرما یا اللہ ان کو نماضی بنا یا اللہ ان کو باعمل مسلمان بنا یا اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما یا اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما یا اللہ کہنے والے کو اور سب سننے والے کو ریاکاری سے یا اللہ محفوظ فرما یا اللہ ریاکاری بڑے خطرناک طریقے سے حملاور ہوتی یا اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما یا اللہ یہ چھوٹے چھوٹے عمال کو یا اللہ برباد نہ فرمانا یا اللہ ان کو ضائع نہ فرمانا یا اللہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا کر کے یا اللہ واپس لوٹانا یا اللہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا کر کے واپس لوٹانا یا اللہ ہم سب کو رزق حرام سے محفوظ فرمانا یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے آنکھوں کی تھندک بنانا یا اللہ ہمیں سعادت کی زندگی نصیب فرمانا یا اللہ بہت سے ساتھی پریشان ہے یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما کوئی کسی کام کے لیے پریشان ہے یا اللہ بہت سے ساتھی ظالم ایسے ہیں یا اللہ جو لوگوں کے پیسے رمضان میں بھی واپس نہیں لٹا رہے یا اللہ ان کو واپس کروا یا اللہ بہت سے ساتھی پیمنٹوں کی وجہ سے بھی پریشان ہے ان کی پیمنٹیں واپس کروا یا اللہ جو کاروبار میں پھنسے میں یا اللہ ان کو رہائیہ نصیب فرما یا اللہ جن کی پیمنٹیں پھنسی میں یا اللہ ان کی پیمنٹیں نکلوا یا اللہ جو پرچوں اور مقدموں کا شکار ہیں یا اللہ ان کے مقدمے اور پرچے دور فرما یا اللہ جو بے گناہ قید ہیں ان کی یا اللہ قیدوں کو ختم فرما یا اللہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو رہائی نصیب فرما یا اللہ مسلمان بیٹی کو رہائی نصیب فرما یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر رحمتوں کا ندول فرما یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر رحمتوں کا ندول فرما یا اللہ غزہ کے مظلوموں پر رحمتوں کا ندول فرما یا اللہ آپ ہی ان کے مددگار بن جائیں یا اللہ آپ ہی ان کے والی بن جائیں یا اللہ آپ ہی ان کے محافظ بن جائیں یا اللہ آسمان سے فرشتوں کا ندول فرما ان کی مدد فرما یا اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ بہت سے ساتھی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ ہر بندہ اپنی مشکل میں یا اللہ گرفتار ہے یا اللہ سب کی مشکلات دور فرما یا اللہ بے اولادی کی وجہ سے جو پریشان ہیں ان کو اولاد سالحہ نرینہ نصیف فرما یا اللہ جو لوگ بیٹیوں کے بہنوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو نیک سالح رشتے نصیف فرما یاللہ آپ سے پہلے دعا کی تھی ایک بیٹی کے لئے آپ نے اس کے لئے رشتے کا بندوبست کر دیا یاللہ یاللہ باقی جو لوگ ہیں یاللہ ان کے لئے بھی رشتوں کا بندوبست فرما یاللہ جو لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لئے پریشان ہیں یاللہ ان کو اچھے نیک سال رشتے نصیب فرما یاللہ وہ باپ کی آپ نے ہمارے سامنے درد دل سے کی بھی دعا سن لیا یاللہ باقی باقی کی بھی دعا کو سن لے یا اللہ چھے رشتوں کا بندوبست فرما یا اللہ چھے رشتوں کا بندوبست فرما یا اللہ جو بہنوں اور بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پرشان ہیں ان کو نیک سالے رشتے نصیب فرما اور یا اللہ جو بیٹیاں اپنے گھروں میں ہیں یا اللہ ان کو آباد فرما ان کو شاد فرما ان کو آباد فرما ان کو ہش فرما اور یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں آباد نہیں ہیں یا اللہ ان کے یہ سارے معاملات کو درست فرما یا اللہ اصلاح فرما یا اللہ بچوں اور بچیوں پہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما ان کی اصلاح فرما اور اللہ اگر کسی کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اس کو تباہ و برباد فرما یا اللہ ان ظالموں کو پکڑ لے یا اللہ جو بچے اور بچیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما یا اللہ بہت سی دعائیں یا اللہ ہم دیکھتے ہیں آپ تو ہر دعا کو سننے والے ہیں آپ قبول کرنے والے ہیں ان فقیروں نے بھی ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہم نے بھی اس امید پہ جھولیوں کو پھلایا ہوا ان جھولیوں کو حالی نہ لٹا یا اللہ ان جھولیوں میں خیرات کا ندول فرما یا اللہ ان فقیروں کے اٹھے وے ہاتھوں کو حالی نہ لٹا یا اللہ آپ اتنے کریم ہے اتنے رحیم ہے اتنے بڑے بادشاہ ہیں یا اللہ آپ کو ہاتھوں کو حالی لٹاتے ہوئے حیات دیئے یا اللہ ان ہاتھوں کے اوپر خیرات کا ندول فرما یا اللہ برکات کا ندول فرما یا اللہ رحمتوں کا ندول فرما یا اللہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں یا اللہ اتنے بڑے رحیم اور کریم ہے یا اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھلائیں یا کسی مخلوق کے سامنے نہیں یا اللہ ہم نے کبھی کسی کے در کے اوپر ہاتھوں کو نہیں پھلایا یا اللہ کسی کے چوکھٹ کے اوپر سجدے کو نہیں کیا یا اللہ آپ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں یا اللہ مدد کا ندول فرما یا اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما سارے غموں کو دور فرما ساری مصیبتوں کو دور فرما مستقبل کے اچھے فیصلے فرما مستقبل کے اچھے فیصلے کرنے کی تفیق نائت فرما یا اللہ سعادت کی زندگی نصیب فرما یا اللہ آپ سے یا اللہ آپ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ آپ نے بغیر مانگے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا یا اللہ مانگا بھی نہیں یا اللہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا یا اللہ آپ تو مانگ رہے ہیں خاتمہ ملخیر فرما یا اللہ بغیر مانگے مسلمان پیدا کیا یا اللہ آپ مانگ رہے ہیں یا اللہ موت اسلام پہ نصیب فرما یا اللہ موت اسلام پہ نصیب فرما یا اللہ موت اسلام پہ نصیب فرما یا اللہ ہم سب کا یا اللہ کہنے والے اور سب سننے والوں کا خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ اسلام کے موت نصیب فرما یا اللہ مسلمان ہو کر موت نصیب فرما یا اللہ ایمان والی موت نصیب فرما یا اللہ سعادت کی یا اللہ حشگوار دندگی نصیب فرما یا اللہ شہادت کی اور اچھی موت نصیب فرما یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کی حائصہ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کی حائصہ یا اللہ وقت آخر یا اللہ اچھا فرما یا اللہ حسن حاتبہ فرما یا اللہ قرآن پاک کی تلاوتیں کرتے ہوئے موت نصیب فرما سجدے کرتے ہوئے موت نصیب فرما رکوع کرتے ہوئے موت نصیب فرما ذکر کرتے ہوئے موت نصیب فرما عمرہ کرتے ہوئے موت نصیب فرما حج کرتے ہوئے موت نصیب فرما مسجدوں میں موت نصیب فرما یا اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں ان کی سات نسلوں کو آباد فرما یا اللہ یہ جو بدرگ بیٹے بھائی بیٹیاں یا اللہ تیرے اس گھر کو آباد کرے یا اللہ تو ان کے سات نسلوں کو آباد فرما یا اللہ تو ان کی سات نسلوں کو شاد فرما یا اللہ جو جسمانی طور پر آباد کرے ان کی سات نسلوں کو آباد فرما یا اللہ جو مالی طور پر تعامل فرما رہے ان کی سات نسلوں میں یا اللہ مال کو جاری فرما یا اللہ جو اس دین کے ادارے اس مسجد یا اللہ تیرا گا رہا ہے یا اللہ تیرا گا رہا ہے یا اللہ جو اس کی حدمت کر رہے ہیں یا اللہ تو ان کی سات نسلوں میں دولت کو جاری فرما یا اللہ جو مالی حدمت کر رہے ہیں تو ان کی سات نسلوں میں دولت کو جاری فرما یا اللہ عملے کے ساتھی یا اللہ متمنی رہتے ہیں دعا کے لیے یا اللہ یہ جتنے سہر و افطار کے اندر جتنے میرے بھائی ساتھی یا اللہ جو ان کی حدمتیں کر رہے ہیں یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما یا اللہ یہ تنہیں اس کا بدل نہیں ہے یا اللہ نیک نیتی سے اخلاص سے سہری افطاری کرنے والوں کا جو عملہ خدمت کر رہا ہے یا اللہ ان کے اوپر رحمتوں کا ندول فرما یا اللہ مدرسے کے سارے اساتذہ کے اوپر رحمتوں کا ندول فرما یا اللہ کاری امجد صاحب بیٹے سہل کے اوپر رحمتوں کا ندول فرما یا اللہ ڈاکٹر ارشاد صاحب ان کی اولاد کے اوپر رحمتوں کا ندول فرما یا اللہ عملے کے جتنے احباب ہیں یا اللہ آپ جانتے ہیں سجاد کاری عدیل کاری عبدالستار عبدالسلام یا اللہ آپ سب کے نام جانتے ہیں یا اللہ کوئی نام رہ جائے پھر بعد میں یا اللہ گلہ ہوتا ہے یا اللہ سب کے اوپر رحمتوں کا نضول فرما اور یا اللہ جمعیت کے اہلِ حدیث کے دفتر کے جتنی انتظامیہ اور ملازمین یا اللہ دین کا کام دن رات کر رہے ہیں دفاعِ علماء دفاعِ شاعر اللہ دفاعِ مساجد کا کام کریں یا اللہ ان کے اوپر بھی رحمتوں کا نضول فرما یا اللہ حنیف عبدالرمان سلفی علی رضا افضل خالد صاحب کے اوپر رحمتوں کا نضول فرما یا اللہ یہ مدرسے کے یا اللہ مرکز کے جتنی انتظامیہ کے ساتھ ہیں یا اللہ سب کے اوپر رحمتوں کا نضول فرما یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ ہماری قبروں کو کشادہ فرما یا اللہ عرب ہا عرب یا اللہ خرب ہا خرب سال کی زندگی میں آسانی آتا فرما یا اللہ یہاں سے زادہ راہ لے جانے کی تفیق عنایت فرما یا اللہ یہ ساٹھ ستر برس کی زندگی میں اتنا زادہ راہ کٹھا کرنے کی تفیق عنایت فرما کہ وہ عربوں اور خربوں سال کی زندگی آسان ہو جائے یا اللہ وہ عربوں اور خربوں سال کی زندگی آسان فرما یا اللہ قبر کی وحشت سے محفوظ فرما یا اللہ قبر کی دہشت سے محفوظ فرما یا اللہ قبر کی طریقیاں اور اندھیریں یا اللہ ان اندھیروں اور طریقیوں کو دور فرما یا اللہ قبر میں سورہ ملک کا ساتھ نصیب فرما یا اللہ قبر کے اندر صدقے کا ساتھ نصیب فرما نیک عمال کا ساتھ نصیب فرما یا اللہ حشر کو آسان فرما یا اللہ حشر کو آسان فرما یا اللہ حشر کو آسان فرما یا اللہ بہت سے ساتھی یا اللہ حسطالوں میں پڑھیں یا اللہ ہم سب کو حسطالوں سے محفوظ فرما یا اللہ تھانوں سے مفوظ فرما یا اللہ کوٹ اور کچھریوں سے مفوظ فرما یا اللہ پاکستان کی بھی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان میں دین کا غلبہ فرما اسلام کا بول بالا فرما یا اللہ اس مرکز کو قیامت کی دیواروں تک قائم فرما یا اللہ دین کا قلعہ بنا منارہ نور بنا یا اللہ اسلام کا قلعہ بنا یا اللہ ہم سب کا حشر آثان فرما یا اللہ اس دن عرب ہا عرب انسانوں کے سامنے یا اللہ جلت اور رسوائی سے محفوظ فرما یا اللہ اس دن عبوں کی پردہ پوشی فرمانا یا اللہ اس دن عبوں کی پردہ پوشی فرمانا یا اللہ اس دن عبوں کی پردہ پوشی فرمانا ان خوش نصیبوں میں یا اللہ شامل فرمانا جنہیں آپ کہیں گے کہ تمہیں یہ گناہ یاد ہے اکرار کرے گا بندہ آپ کہیں گے جاؤ جس طرح دنیا میں عبوں کو چھپایا تھا آج یہاں پہ بھی عبوں کو چھپاؤں گا یا اللہ اس دن یا اللہ عبوں کی پردہ پوشی فرمانا یا اللہ اس دن عبوں کی پردہ پوشی فرمانا یا اللہ ہر بندہ گناہ گار ہے یا اللہ آپ ہی نہیں یا اللہ عیوب کو ڈھامپا ہوا ہے یا اللہ عبوں کی پردہ پوشی فرمانا یا اللہ اس دن عرب ہا عرب انسانوں کے سامنے جلت اور رسوائی سے محفوظ فرمانا یا اللہ جن کا کلمہ پڑا ہے یا اللہ جب ان کا سامنا ہو یا اللہ ان کے سامنے جلت اور اسوائی سے محفوظ فرمانا یا اللہ جن کا کلمہ بڑھا ان کے سامنے جلت اور اسوائی سے محفوظ فرمانا یا اللہ ان کے سامنے عزتیں عطا فرمانا یا اللہ ان کے سامنے شرف عطا فرمانا یا اللہ جن اصحاب کے نقش قدم پہ چلتے ہیں یا اللہ ان کے سامنے عزتوں کو عطا فرمانا یا اللہ ان کے سامنے عزتوں کو عطا فرمانا ان کے سامنے سرحروف فرمانا یا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا یا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا یا اللہ اس دن پسینوں کے غوتوں سے بچانا یا اللہ اس دن پل سرات کو آسان فرمانا یا اللہ اس دن جہنم سے بچانا یا اللہ آگ کی چنگاری سے بھی مفروض فرمانا یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا یا اللہ انبیاء کا ساتھ نصیب فرمانا یا اللہ صلحاء کا ساتھ نصیب فرمانا یا اللہ شہداء کا ساتھ نصیب فرمانا یا اللہ صدیقین کا ساتھ نصیب فرمانا یا اللہ نیکی کے چھوٹے چھوٹے عامال کو قبول فرمانا اور بڑے بڑے گناہوں سے اجتناف فرمانا یا اللہ سارے گناہوں کو آپ کی بارگاہ میں یا اللہ آپ ایک ایک گناہ جانتے یا اللہ صدق دل سے اپنی نیت کے حوالے سے یا اللہ اور سب انمادی یا اللہ صدق دل سے یا اللہ اخلاص سے آپ سے یا اللہ معافی بانتے یا اللہ معاف فرما دے یا اللہ معاف فرما دے یا اللہ اب رحمان ہے یا اللہ اب رحیم ہے یا اللہ اب گناہوں کو بخشنے والے ہیں یا اللہ توبہ کریں یا اللہ معاف فرما یا اللہ معاف فرما یا اللہ پھر اس مجلس کو جنت الفردوس میں بپا فرما یا اللہ ہمیں اپنے ساتھیوں کے ہمرا جنت میں داہل فرمانا یا اللہ ان ساتھیوں کے ہمرا جنت میں داہل فرمانا رشتے داروں کے ہمرا جنت میں داہل فرمانا بیٹے بیٹیوں کے ہمرا جنت میں داہل فرمانا نوازے نوازیوں کے ہمرا جنت میں داہل فرمانا پوتے پوتیوں کے ہمرا جنت میں داہل فرمانا یا اللہ وہاں پہ جو ایک قلق ہے یا اللہ اس کو بھی نہ عطا کرنا کہ جنتی کو جو ایک قلق ہوگا یا اللہ وہ بھی نہ عطا فرمانا کہ میرا فلاں بیٹا میرا فلاں رشتہ دار میرا باپ میری ماں یا اللہ جنت میں مجود نہیں یا اللہ رشتہ داروں کے ہمرا جنت میں داہل فرمانا یا اللہ ان نمازیوں ساتھیوں کے ساتھ جنت میں داہل فرمانا یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمانا یا اللہ جس کی کوئی کبھی کتائی یا حدیث یا اللہ بتاتی ہیں جب آپ رحمت کرنے پہ آتے ہیں سب کو معاف کر دیتے ہیں یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمانا یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمانا یا اللہ جتنے ساتھیوں نے دعاوں کے لیے کہا ہے یا اللہ اور بھی بڑی پرشانیوں کے لیے یا اللہ ایک ساتھی کے بہت یا اللہ پیسے پھنسے ہیں یا اللہ اس کے پیسوں کو یا اللہ واپس لٹا یا اللہ ہمارے جو پیسے پھنسے ہیں یا اللہ واپس لٹا یا اللہ ہم میں سے جس جس کے پیسے پھنسے ہیں یا اللہ واپس لٹا یا اللہ جس جس کا کاروبار یا اللہ رکاوہ اس کو جاری فرما یا اللہ اس کے حلال کمانا چاہتے ہیں حرام نہیں کمانا چاہتے ہیں یا اللہ کاروباروں کو جاری فرما یا اللہ حلال کمانا چاہتے ہیں کاروباروں کو جاری فرما یا اللہ جن کے اوپر بندشیں امینی ہیں یا اللہ بہت بند بخت یا اللہ کئی گھروں کے اوپر جادو ہوا یا اللہ جادو کو دور فرما تبید ہوئے ہیں یا اللہ ان کو دور فرما بندشیں امینی ہیں رکاوٹیں یا اللہ بدعملیات امینی ہیں یا اللہ شیطان لئین کے ہر شر ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ موت کے وقت شیطان کی ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ جتنے ساتھیوں نے دعاوں کے لیے کہا آپ ان سب کو جانتے ہیں یا اللہ ان کی جائز دلی تمناوں کو قبول و منظور فرما یا اللہ ہماری تمام جائز دلی منناوں کو قبول و منظور فرما اور یا اللہ جو جائز نہیں ہے ان میں اصلاح فرما یا اللہ مستقبل کے بہترین فیصلے کرنے کی توفیق انعیت فرما سواب اور نیکیوں کے کام جاری کرنے کی تفیق انعید فرماؤں یا اللہ ان ساری دعاوں کو قبول و مندور فرماؤں یا اللہ دعا کرنا ہمارا کام ہے یا اللہ ہم نے کر لی ہے یا اللہ یہ دعا صرف ایک ٹریننگ ہے یا اللہ اپنے نمازیوں کے لئے بھی اس لئے کرائی جاتی ہے تاکہ یہ جا کے اصل دعا یا اللہ یہ نہیں ہے اصل دعا وہی ہے جو یہ گھروں میں جا کے یا اللہ رو رو کے یا اللہ ہم سب کو دعائیں کرنے والا بنا یا اللہ تنہائیوں میں دعائیں کرنے والا بنا یا اللہ سیدوں میں دعائیں کرنے والا بنا یا اللہ یہ اسلوب ہمیں انعید فرما کہ ہم ادھر سے یہ تربیت حاصل کر کے آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھلائیں اپنے گھروں میں جا کے آپ کے سامنے ہاتھوں کو پھلائیں یا اللہ جو اپنے غیر مجود بائی کے لئے دعا کرتا ہے آپ اس کے لئے ایک فرشتہ نادل کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا خیر خواب بنا ایک دوسرے کے لئے دعائیں کرنے والا بنا سبحان ربی کا رب العزت اما یصفون و سلام ان المرسلین والحمدللہ رب العالمين